امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج جو ہے بڑے ہی دیر سے میں کہہ رہی تھی لیکن آج ماما بنا رہی ہے خار تو میں نے کہا کہ میں ان کا شوٹ کر لوں اور آپ لوگوں کو آگے جو ہے وہ دکھاتے ہیں کہ کیسے پرپیئر ہوتی ہے تو پھر میں آپ کو بتاؤ گی آج میں آپ کو کچھن کا بوست بنانا سکھا رہی ہوں کہ ہم کچھن کا جو گرین کچھرا ہے کوئی کھانے والی چیزیں نہیں کوئی کھانے پینے والی چیزیں نہیں بلکہ جو کچھن کا ہمارا گرین کچھرا ہوتا ہے جو پکا ہوا نہیں ہوتا ہے میں بڑے ارسے سے سوچ رہی تھی کہ میں ویڈیو ڈالوں ابھی میں ایک گتے کو یہ تھوڑا سا وہ کر رہی ہوں تو یہ پتے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ پتوں کے چھلکے بھی پتے میں نے بہت سارے پتے کیے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے گھر کے پاس ہی درخت ہے مرود کے نیم کے یہ جو ہوتے ہیں یہ بیبالتی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں میں نے پہلے بھی کمپوزٹ بنائی ہے اور اس کو میں نے تھوڑا سا نیچے سے اس میں سراخ بھی کیا گیا تو اس میں میں نے جو مٹی ڈال لی تھی کل میں نے اس میں تربوز کے چھلکے سارے ڈال لے تھی اور پھر اس میں میں نے مٹی ڈال دی تھی سب سے پہلے میں نے اس کے نیچے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک اس طرح کے یہ جو گتے پڑے ہوئے ہیں یہ یہ گتے ڈھیر سارے ڈالے نیچے سب سے پہلے کیونکہ نیچے سراخ ہے یہ گتے سارے ڈالے اس کے اوپر پھر میں نے یہ ایک لفافہ بھر کے بلکہ دو لفافے بھر کے میں نے یہ ڈالے پتوں کے پھر تربوز کے خربوزوں کے چھلکے تھے ڈھیر سارے اور سبزی تھی ڈھیر ساری وہ ڈال دی میں نے اور پھر اس کے اوپر میرے پاس اس وقت گتہ نہیں ٹوٹا ہوا تھا تو مٹی بھی خیر ڈالنی ضروری ہے پھر اس وقت میں نے یہ اوپر یہ مٹی ڈال دی ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اب میں نے دوبارہ سے کیا کرنا جو مٹیاں آ رہے ہیں اس پہ یہ دیکھیں آپ کو دکھائیں لیکن آپ کو دکھائے گی یہ دیکھیں خطوں کو کیونکہ اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے اس پہ ڈال دیا سارا اس گلے پہ اس پہ میں نے ڈال دیا اس کر کے سارے ڈال دیا ٹھیک ہے اب اس کے اوپر جیسے ہی وہ مجھے ضرورت پڑے گی تو میں اس کے اوپر یہ چاہے جو ہے یہ ایک دو دل میں ہوں یہ اس میں اچھا ہے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو چھاؤں میں رکھنا اس کو ہم نے دھوب میں نہیں رکھنا یہ دیکھیں اب یہ یہ جو ہے یہ اب نیا تربوس کٹا ہے اندر ٹھیک ہے اب یہ جو نیا تربوس کٹا ہے یہ دیکھیں اس میں کوئی گلازت بو نہیں آرہی خوشبو آرہی ہے اور بڑے اچھے فریش ہے وہ جو پہلے والے میں نے ڈالیا ہے وہ میں لے بر سے مانگے تھے اور تین دن نہ میں اس میں کچھ بھی نہیں کر سکی یہ پتے بھی میں نے کسی اور سے مانگیا یہ دیکھیں انہوں نے اپنے ایلو ویڈا کو بھی جو ٹوڑا ہے یا خراب تھا وہ بھی ڈالا ہوا بیچ میں وہ بھی میں اس ہی میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میں اس کو کور کر کے دکھاؤں گی کور کر دوں گی اور پھر میں آپ کو بعد میں ایک دو دن کے بعد اس کا ایک دو دن تو نہیں شاید ایک ویڈ تک آپ کو اس کا میں ڈالٹ بھی دکھاؤں گی کہ وہ کتنا نیچے چلا گیا ہے یہ دیکھیں اب آپ کو ایک چیز اور بھی بتانی پڑے گی مجھے کہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے یہ تھوڑے سے پھاڑے تھے لیکن یہ اب اس کی گنجائش دیں گے جب یہ تھوڑا سا نیچے ہو جائے گا وہ چیزیں نیچے چلی جائیں گی تو پھر اس میں میں یہ یہ جو ہے نا یہ گتہ جو میں نے پھاڑا ہے یہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی کیونکہ گتہ ڈالنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے لیو جو لیوز کی کھاڑا یہ بہت اچھی ہوتی ہے میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ میں نے اس میں صرف فروٹ اور کچن میں اس ٹرل ہے تماتر ڈالے ہیں اور کوئی بھی پکی ہوئی چیز جو کچن میں چیز پک جائے پکی ہوئی چیز نہیں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں آپ صرف اس میں جو ہیں گرین جو گرین جو کچرا ہے ہمارے کچن کا صرف ہم وہ ہی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر دوسری چیز نہیں ہم اس کے اندر ڈال سکتے ہیں کیونکہ اگر دوسری چیز ڈالیں گے تو ہماری جو یہ خاد خراب ہو جائے گی تو یہ ایسے ہی بنے گی جب آپ اس کو ہاتھ بنے گی اور پھر یہ گرمیوں میں جلدی بن جاتی ہے گرمیوں میں تین ماں لگتے ہیں بنے گے لیکن سردیوں میں اگر آپ خاد بنائیں تو سردیوں میں بہت لمبا پروسی جیر ہے یہ بھی پتہ ہی ہے گرد بھی کچھ گر گئے وہ بھی چلو بار میں ڈال لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو دیکھنے کے لئے شکریہ ٹھیک